شکا مارو شکا مارو شکا مارو ایڈا کواکی دن انو کہتی ہے لیکن ایسا کرنا تو رولز کے خلاف رہے گا دن شکا مارو کہتا ہے کہ یہ کونوہ کی سیفٹی کے لیے ہے اور میں تمہارے علاوہ کسی اور پر بھنوسہ نہیں کر سکتا دن انو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم اس سے کیا کروانا چاہتے ہو اب سین شفٹ ہوتا ہے کواکی پہ آئیڈا کواکی کو بتاتی ہے ان چار شنجوز کے بارے میں آئیڈا کواکی سے کہتی ہے کہ مجھے پتا نہیں کہ ان شنجوز میں ایسے بدلاؤ کیوں ہو رہے ہیں لیکن وہ ایک الگ ہی چیز میں ٹرانسفارم ہو رہے ہیں دن کواکی آئیڈا سے پوچھتا ہے کہ کوڑ کا کیا ہوا کوڑ تو انہیں کنٹرول کر رہا تھا نا دن آئیڈا کواکی کو بتاتی ہے کہ کوڑ تو پہلے ہی وہاں سے کٹ لیا کیونکہ وہ ٹین ٹیلز ایک ایسی لیول پہ چلے گئے ہیں جو کوڑ کنٹرول نہیں کر سکتا آئیڈا کہتی ہے کہ جو بات مجھے کھٹک رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ٹارگیٹ بوروٹو اور تمہارے جیسے اوٹسو سکی تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ وہ لارڈ سیونت کے پیچھے بھی ہے آئیڈا کہتی ہے کہ مجھے پتا نہیں کیوں لیکن وہ ناروٹو اوزو ماکی کو مارنا چاہتے ہیں دن آئیڈا یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ مجھے بھی کھانا چاہتے ہیں لیکن کواکی آئیڈا پر زیادہ دھیارت نہیں دیتا اور وہ کہتا ہے کہ وہ لارڈ سیونت کو کیوں مارنا چاہتے ہیں اس کے پیچھے کارن کیا ہے آئیڈا کہتی ہے کہ اس کے بارے میں تو مجھے کچھ نہیں پتا کواکی کہتا ہے کہ لارڈ سیونت کی جان میرے ہاتھوں میں ہے اور کوئی بھی لارڈ سیونت کو مار نہیں سکتا پھر چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو میں انہیں اپنے ہاتھوں سے ختم کروں گا دن ڈائیوان کواکی سے کہتا ہے کہ ہے کواکی ہم تینوں کے علاوہ بس دو لوگوں کو بتا ہے کہ ہکاگے زندہ ہے اور وہ لوگ ہیں بوروٹو اور ساسکے لیکن گائز ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا ساسکے بھی ٹری بن گیا ہے ڈائیوان کہتا ہے کہ اگر ان دونوں نے مطلب بوروٹو اور ساسکے نے اگر ویلیج والوں کو بتانے کی کوشش بھی کی پھر بھی ان کا کوئی یقین نہیں کرے گا لیکن اگر یہ شنجوز ناروٹو کی جان کے لیے کونہ میں آئے تو سب کو بتا چل جائے گا کہ ناروٹو زندہ ہے اور انہیں یہ بھی پتا چل جائے گا کہ تم نے سب سے جھوٹ کہا ڈائیوان کہتا ہے کہ مجھے بس میری اور میرے بہن کی چندہ ہے باقی مجھے تم سے گھنٹا بھی فرق نہیں پڑتا دن آئیڈا ڈائیوان کو شانت رہنے کو کہتی ہے دن کواکی وہاں سے جانے لگتا ہے تو آئیڈا کہتی ہے کہ کواکی کہا پر جا رہے ہو لیکن کواکی اسے کچھ نہیں کہتا افسین شفٹ ہوتا ہے بوروٹو سمیرے اور سارد اپنے سارد اپنے من میں سوچتی ہے کہ اسے بوروٹو کو بہت کچھ بتانا ہے لیکن وہ کیسے بتائے دن کلاس رب بوروٹو سے کہتی ہے کہ بوروٹو تین سال گزر گئے ہے اور تم بہت اچھے لگ رہے ہو دن بوروٹو کہتا ہے کہ تم بھی کلاس رب اور تم بھی ساردہ میں نے سوچا نہیں تھا کہ تم مجھ پر ایسے کود پڑھو گی دن ساردہ کہتی ہے کہ وہ تو اس لئے کیونکہ مجھے تمہاری بہت چندہ ہے بوروٹو دن بوروٹو کہتا ہے کہ میں کش ہوں کہ تم دونوں سو رکشت ہو کلاس رب بوروٹو سے پوچھتی ہے کہ تم ایک ایسے سیچویشن میں فرس گئے ہو بوروٹو کیا تم ٹھیک ہو بوروٹو کہتا ہے کہ میں میرا چاکرہ مٹا رہا ہوں جس سے ڈیٹیکشن ٹیم مجھے تو ڈون نہیں پائے گی لیکن کواکی کو میری پریزنس کے بارے میں بتا چل جائے گا اور اس لئے میرے پاس ابھی بہت کم ٹائم ہے دن بوروٹو کہتا ہے کہ میں تو بس تمہیں یہاں پر ساسکے کے بارے میں بتانے آیا تھا دن سارا دا پوچھتی ہے کہ ساسکے کو کیا ہوا دن بوروٹو کہتا ہے کہ میرے ماسٹر نے ٹین ٹیلز کو ایبزوپ کر لیا دن سارا دا کہتا ہے کہ ایبزوپ سے تمہارا مطلب کیا ہوا کیا تم اس ٹری کے بارے میں بات کر رہے ہو دن بوروٹو کہتا ہے کہ ہاں بالکل صحیح میرے ماسٹر نے اپنی جانداؤ پر لگا دی مجھے بچانے کے لیے دن کلاس ریپ بتاتی ہے کہ ویلیج میں بھی بہت سارے کلاوگرائیمز نے لوگوں کو کھاٹا اور وہ ٹری بن گئے لیکن ایسا ہو کیوں رہا ہے جو کلاوگرائیمز اوٹسوسوگی کو کھاتے تھے وہ نارمل لوگوں کو کیوں کھا رہے ہیں بوروٹو کہتا ہے کہ وہ ٹین ٹیلز کا انسٹکٹ ہے کہ وہ چاکرہ کو کھاتے ہیں اور اگر انہوں نے اوٹسوسوگی کو کھایا تو اس کا چاکرہ انہیں ڈیوائنٹری بنا دے گا پاسٹ میں تو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا لیکن اب وہ آلڈری ڈیشنجو میں بدل گئے ہیں اب سینڈ شوٹ رہتا ہے کواکی اور میسکی پہ کواکی میسکی کو بتاتا ہے کہ مجھے بوروٹو کی پریزنس فیل ہو رہی ہے میسکی شکمارو کو کانٹیک کرتا ہے دن شکمارو کہتا ہے کہ کیا ہوا میسکی میسکی کہتا ہے کہ بوروٹو ویلیج میں ہر کواکی نے اسے فیل کیا ہے دن شکمارو کہتا ہے کہ اب تک وہ ڈیٹیکشن سے پکڑا نہیں گیا مطلب اس میں اپنا چاکرہ وینش کرنا سیکھ لیا ہوگا کواکی کے جیسے میسکی کہتا ہے کہ وہ شاید ویلیج کے ساؤدن پارٹ میں ہوگا تم آئیڈا کو پرفیکٹ لوکیشن بتانے کے لیے کہو دن شکمارو کہتا ہے کہ کواکی کو کیا ہوا میسکی کہتا ہے کہ میں وہاں پر جاتا ہوں کواکی کو بیجنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ بوروٹو کا خطرہ کواکی کو اب بھی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کواکی بے ہوش ہوا ہوا ہوتا ہے کیونکہ میسکی کا ساپ اسے کاٹ لیتا ہے تو میسکی نے ایسا کیونکہ میں تمہیں سمجھاتا ہوں تو گائز میسکی نے ایسا اس لیے کیا ہے کیونکہ اگر کواکی ہوش میں ہوتا تو وہ میسکی کو بوروٹو کے پاس نہیں جانے جیتا اور خود ہی وہاں پر جاتا اور اس لیے مسکی نے کواکی کو ہی سلا دیا سین شفٹ ابھی پھر سے بوروٹو پر ہوتا ہے اور کلاس رب بوروٹو سے پوچھتی ہے کہ تم نے ابھی کہا کہ وہ آلڈریڈی شنجو میں ٹرانسفارم ہو چکے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا بوروٹو بوروٹو کہتا ہے کہ میں اس کے بار میں شور نہیں ہوں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کوڑ کی چاکرہ کے وجہ سے ہو رہا ہے بھلے ہی کوڑ ایک او سو سکی نہیں ہے لیکن جس کا کارما اسے ملا ہے وہ ایک او سو سکی تھا مطلب اس شکی تو یہ سرپرائزنگ نہیں ہوگا کہ یہ شنجو کا ٹرانسفارمیشن کوڑ کے کارما کے وجہ سے ہو تب ہی ہم دیکھتا ہے کہ ہمارے بوروٹو کو کانٹیک کرتا ہے ہمارا شکامارو مائلڈ بوڈی ٹرانسفیشن ٹیکنک سے جس میں صرف مند سے بات ہوتی ہے دن شکامارو کہتا ہے کہ بوروٹو کچھ زیادہ ایکسپریشن شو مت کرو انہیں پتا نہیں لگنا چاہیے دن شکامارو بتاتا ہے کہ یہ کانورسیشن جو ہو رہی ہے وہ ڈیٹیکشن ٹیم سے نہیں ہے یہ اینو یاماناکا کی ہلپ سے ہو رہی ہے ہاں اور یہ ایک انافیشیل کانورسیشن ہے جو کی ریکارڈ نہیں ہوگی دن بوروٹو کہتا ہے کہ تم تو ایک حکاگے ہو نا تم کیا ایسے ہی مجھ سے بات کر رہے ہو تمہیں اچھا لگ رہے ہیں دن شکامارو کہتا ہے کہ یار لوگ مجھے ایسے ہی حکاگے بلاتے ہیں لیکن میں ایک اوفیشیل ہکاگے نہیں ہوں بوروٹو کہتا ہے کہ چھوڑو وہ میں تم پر بھروسہ کیسے کروں دن شکامارو سے بتاتا ہے کہ تمہارے لیے کوئی آ رہا ہے تو جلدی سے وہاں سے کٹ لو تب ہی ہم دیکھتا ہے کہ میسکی کا ساپ بوروٹو کو جکڑ لیتا ہے تو ہمارا بوروٹو سٹائل سے اپنی تلوارو پر فیک کے اپنے فلائنگ رائجن سے وہاں پر ٹیلی پورٹ کر لیتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میسکی اس کے سامنے کھڑا ہے میسکی کہتا ہے کہ میں اس پل کا بہت بے سمری سے انتظار کر رہا تھا بوروٹو آکر کار تم آئے ہی گئے اب میسکی اپنے سیج موڈ میں ہوتا اور وہ بہت ہی جاتا گستے میں ہوتا ہے سارا دا اور کلاس ریپ بھی اسے کہتے ہیں کہ میسکی ہماری ایک بار بات سن لو لیکن میسکی کہتا ہے لیکن مجھے پتا نہیں کہ اس بوروٹو نے تمہیں کیا کہا لیکن میں بہت گستے میں ہوں تو میرے بیچ میں متاؤں ابھی ہم دیکھتا ہے کمیسکی اپنے ساپ بوروٹو کے اوپر پھیکتا ہے لیکن بوروٹو اپنا پرپل لائٹنگ یوز کر کے اپنی سوارڈ کی مدد سے ان ساپوں کو کار دیتا ہے پھر میسکی اور ایک ٹکنکی اوچ کرتا ہے جس سے زمین میں ساپ نکلتا ہے لیکن ہمارا بوروٹو تب ہوئے میں اڑ رہا ہوتا ہے بوروٹو سارڈا سے کہتا ہے کہ میں تمہیں پرومیس کرتا ہوں سارڈا میں میرے ماسٹر کو بچاؤگا اور ان سبھی لوگوں کو بچاؤگا جو ٹری بن گئے ہیں اور وہ کچھ کہنے والا ہوتا ہے لیکن وہ اپنی بات کاٹتے ہوئے کہتا ہے کہ جانے دو سارڈا میں پھر سے واپس آوگا دن بوروٹو مائن ٹرانسفر کے ہلسی شکمارو سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے کچھ کام ہے تو تم نے مسکی کو مجھے پاس آنے سے روکا کیوں نہیں اب بتاؤ نا مسٹر ایڈ تھوکا گے دن شکمارو بوروٹو کو کہتا ہے کہ بوروٹو تے کو مارنے کا صرف کونو ہا کے ہیڈ کا ڈیسیجن نہیں ہے وہ ڈیسیجن پورے لینڈ آف فائر کا ہے اور اگر میں مسکی کو یہاں پر روکوں تو یہ بات سینس بلکل نہیں بنائے گی تو بوروٹو کہتا ہے تو تم آخر کا کرنا کیا چاہتے ہو شکمارو دن شکمارو کہتا ہے کہ میں بہت ساری باتوں کو دیکھ سکتا ہوں میں تمہیں پبلیکلی ہیلپ نہیں کر سکتا میں تمہیں ہیلپ اپنے طریقے سے کروں گا لیکن اس کے لیے تمہیں بھی میری ہیلپ کرنی پڑے گی دن بوروٹو کہتا ہے کہ کیا نانسنس بک رہے ہو شکمارو دن شکمارو بوروٹو سے پوچھتا ہے کہ کیا تم ایکچلی میں بوروٹو زماکی ہو میں اسے مان تو نہیں سکتا میری میمریز اسے مجھے ماننے کو نہیں کہہ رہی ہے لیکن امارڈو کی باتچیت سننے کے بعد میں سمجھ گیا ہوں کہ میری میمریز بھی فیک ہو سکتی ہے شکمارو دن بوروٹو سے کہتا ہے کہ مجھے پتا نہیں کیا تم دونوں نے سچ میں یہ رول سوچ کر لیے ہیں میں تمہارا انسر سننا چاہتا ہوں بوروٹو بوروٹو اسے کہتا ہے کہ میں ویلے سے بہت دور آ چکا ہوں تو اب کواکی مجھے فیل نہیں کر پائے گا تو یہ کنورسیشن کب تک چلے گی مجھے کمارو کہتا ہے کہ اینو ایسی ویلیج کا سو کلومیٹر تک کور کر سکتی ہے کیوں کچھ پرابلم ہو گئی کیا دن بوروٹو کہتا ہے کہ ماف کر دینا انٹرپ کرنے کے لیے لیکن مجھے تھوڑا چھوڑا کام نپٹانا ہے تب ہی ہم دیکھتا ہے میسکی اپنے سیج موڈ میں بوروٹو کے پاس بھاگتے ہوئے آتا ہے بوروٹو سے کہتا ہے میسکی یہ آسان نہیں ہونے والا تمہارے لیے اور تمہارے لیے یہ تھوڑا کٹھور بھی ہوگا میسکی تو یہ تھا جس سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ بوروٹو اور میسکی کی فائٹ کنفرم ہو چکی ہے بوروٹو توبلو وارٹیکس چپٹر سیون میں ہاں اس چپٹر میں بھی تھوڑی فائٹ ہوئی تھی لیکن بوروٹو نے اتنا سیریس نہیں لیا تھا لیکن اگلے چپٹر میں جو فائٹ ہونے والی ہے it will be crazy اس چپٹر میں بہت کچھ خاص ہے جو کہ ہم بعد میں بھی کور کر لیں گے تو چلو یار آج کا ویڈیو تو یہی پر ختم ہوتا ہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے good bye sayonara and take care رفتی